ملوے خبر آپ کو بتا رہے ہیں ملوے خبر آپ کو بتا رہے ہیں رودرپیاک سے جہاں پر آسمانی آفہ دیکھنے کے ملی ہے فاتہ میں بادل فٹنے سے چار مزوروں کی موت ہو گئی بھوسکرن کے بعد یہ چار نپالی مزور ملبے کی نیچے دب گئے تھے اور چاروں کی موت ہو گئی ہے زیارت نے چار لوگوں کے شو موقع سے برامت کر لیے ہیں رودرپیاک کے فاتہ میں بادل فٹنے سے بھاری تباہی دیکھنے کے ملی ہے اور اسی خبر پر تمام اور جانکاری کے ساتھ میں سمدھتا جیت راکھیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آجیت فلال موقع پر کیا کچھ حالات ہیں ابھی کیا کچھ جانکاری پریش آسن کی ٹیم کی دورہ دی جاری کیا وہاں پر اور بھی لوگ پھسے ہوئے ہیں دیکھیں یہ مندر آسری کی گھٹنا ہے اور اچانک سے بادل فٹنے سے جار نے پھنی مسئل پتر وہ کون کی موت ہو اور اس کے بات سمجھے جیتی پر ساتھ میں سے سوچتا ملی تو ایش ڈی آرپ اور ایڈ آرپ اور راجہ سوکی تھی جیلا پولیس ہو گئے تمام سیتریب ایجنسی وہ سب مہاروانہ ہوئی وہاں ریس کی اوپریشن شروع ہوا تو سلک مدلبے سے نکال لیے گئے ہیں کچھ اور پلاس کی جا رہی ہے اور آت پاس کے چھتوں میں بھی جہاں نفصان ہوگا وہاں پر ساتھ میں کلا جا رہا جا رہا ہی وہ سرکی کو کرنا ہوئی تو تو ان کو بھی وہاں پر ساتھ کر لیا جائے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ اکتری جولائی کو کیادار پارٹی بھی سوٹ پڑی آفتہ آئیتی اور اس کے بعد آج تئیس اگرس ہے تو تئیس وی دن صرف ایک بادل فٹا اور چار لوگوں کی موت ہوگی جبکی کیادار پارٹی کے اوپر ساتھ میں آج بھی دیس لوگ ٹھیک ہے جیس بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ساری جانکاری کے لیے تو ردرپیہ کے فاتح میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں پر بادل فٹنے کے بعد چار نیپالی مزدور ملبے کے نیچے دھگ گئے تھے چاروں کی موت ہوگئی آپ کو بتا دے اور اس ڈیارپ کی ٹیم نے چاروں کے شعب برامت کر لیے ہیں تو قدرت کے روڈ روپ کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ دیکھنے کو ملا ہے ردرپیہ کی فاتح میں اس سے پہلے کہ دارناتھ کے راستری راجمار پر بھی کئی جگہوں پر اسی طرح کی حالات دیکھنے کو ملے تھے بادل فٹنے کے بعد وہاں پر لوگوں کا رسکیو کیا گیا تھا اب ایک بار پھر سے ردرپیہ میں بادل فٹنے سے بھاری تباہی دیکھنے کو ملی ہے اور ٹیری سے بڑی خبار بیلنگنا علاقے میں فرائی آبدہ گنوالی گاؤں میں سکول اور مکان ملوے میں دھبے بھولہ کے دارشویتر کے زیمانت گاؤں میں بھاری تباہی دیکھنے کو ملی ہے ملبانی سے سکول پوری طرح سے دھست ہو گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مکانوں اور کھیتوں کو کتنا زیادہ نوچسان پہنچا ہے زلہ پرشاستن کی ٹیم فیلحال موقع پر پہنچی ہوئی ہے تو ہر طرف سے تباہی کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ٹیری میں بھی گنوالی گاؤں میں سکول اور مکان ملبے کی بھیٹ چڑ گئے ہیں علاقے کی تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا منظر رہا ہوگا اس وقت جب یہاں پر تباہی آئی ہوگی سیکڑو پیڑ شوٹیگرس ہو گئے ہیں کسانوں کی فصل برباد ہو گئی ہے تو ٹیری کے بھیلنگنا علاقے سے یہ تصویریں سامنے آئیں ہیں گنوالی گاؤں میں سکول اور مکان بھی ملبے کی بھیٹ چڑ گئے ہیں بڑھا کے دارچتر میں سیمان گاؤں میں بھاری تباہی دیکھنے کو ملی ہے دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گنوالی گاؤں جہاں پر بادل فٹا ہے پیڑ شوٹیگرس ہو گئے ہیں دوسری تصویر سکول کی ہے جہاں ملوہ بھر گیا ہے اور اسی خبر پر تمام اور جانکاری کے ساتھ میں ٹیری سے سمتھتا ہے ارون نوٹیال ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ارون کیا کچھ جانکاری پریشراسن کی طرف سے دھی گئی ہے کتنا نقصان ہو آئے جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹیری جلے کا جو گھنسالی بیدان سبا ہے یہ لگاتار ٹیڑھ مہینے سے یہاں پر پانچوئی بار کل جو بیٹی کی رات کو بادل فٹا ہے یعنی گھنسالی میں بڑا کدار اور جو گھتتو بھلنگ میں تو ان دونوں کو ملا کر پانچ بار اس چھیتر میں بادل فٹا ہے اور یہاں پر تباہی ہوئی ہے ساتھی بتا دوں کہ جس طرح سے جو بڑا کدار کا جو یہ سیمانت گاؤں گیونی ہے اس گیونی گاؤں میں بیٹی رات کو بھاری باری سو چلتے بادل فٹا اور بادل فٹے کے ساتھ ساتھ پہاری سے بھاری بلبا آ گیا اور جو کھیت ہے نقصان پہنچا ہے اور ساتھ ہی جو گاؤں کا جو اسکول ہے پراتمک بیٹیالے وہ پوری طرح سے نشٹ ہو گیا ہے پورے ملوے کی چپیٹ میں آ گیا ہے ساتھی دو مکان بھی ملوے کی چپیٹ میں آئے ہیں تو کل ملا کر گھنسالی کے لیے یہ دیڑھ مہنے ہیں یہ اچھا نہیں رہا کیونکہ پانچ بار بادل فٹا اور اسی سے نیچے جو سفتہ کی بات کروں تو پانچ لوگوں کی یہاں پر ملوے میں دبکر موت ہوئی تھی کیونکہ جو سیمانت گاؤں گیولی ہے اسی کے ٹھیک نیچے جو تنگڑ گاؤں اور تلی گاؤں ہیں جہاں پر بادل فٹا تھا جہاں مکہ منتری نریچنگ کرنے بھی پہنچے تھے اور ساتھی بتا دوں کہ گھنسالی میں ابھی تک جو میں ریکارڈ کی بات کروں یا دکھ وری بات کروں تو جہاں پر کی ڈیڑھ مہینے کے انترال میں پانچ بار بادل فٹا ہے اور تبھائی تبھائی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کل ملا کر گھنسالی چھیتر میں بہت بادل فٹا ہے آبدائیں آ رہی ہیں جس کو لے کر ابھی میری صبح بیگیانکوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گھنسالی جو علاقہ ہے پہلے سے ہی جب 91 کا بھوکا پایا تھا تب سے ہی جو گھنسالی کا جو علاقہ ہے پورا آتیس ہمبیدن سین ہے اور یہاں پر پھر دوبارہ سے ایک سربے کروانے کی آؤ سکتا ہے اور ساتھی جو یہاں پر رہ رہے لوگ ہیں ان کو بھی ایک میسیج دینے کا کام کرنا پڑے گا کہ جب کوئی بھی بیتی اپنا بھون بنائے تو وہ پہلے جگہ کا اچھی طرح سے نرشن کروا لیں تو کھل ملا کر اب گھنسالی کا جو پورا علاقہ ہے وہ آتیس ہمبیدن سین چھت رہے ہیں اور سربے کروانے کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ اتراخن سکار گھنسالی کا جو علاقہ ہے جہاں آبدائیں آ رہی ہیں وہاں پر کتنی جلدی سربے کرواتی ہے اور آج بھی گاؤں کے لوگ پریشان ہیں کیونکہ جو بیتی رات کو جس طرح سے بھاری ملوہ آیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ نیو جی سٹیٹ نے سب سے پہلے یہ ویڈیو اپنے درسکوں کو تک پہنچایا ہے اور اس کل پوری طرح سے جو ہے وہ ملوہ سے پٹ گیا ہے تو کھل ملا کر گھنسالی کا جو علاقہ ہے وہاں پورا اس سمیت ڈیڑھ مہین جو رہا وہ اچھا نہیں رہا ٹھیک ہے بہت دوش شکریہ آپ کا آرون تمام ساری جانکاری کے لیے ویڈیو اور بڑی خبر آپ